نعرہِ حیرہی نعرہِ حیرہی محمد وعالی محمد ماشاء اللہ لا قول ولا قوت اللہ علی العظیم قعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحیم حدانا نحازا وما کنن نحت دیا دوڑا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علیہ رسول حصہ لین محبوب رب مغربین والمشرقین جدل حسن والحسین عبالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ تَاہِرِينَ الْمَعْسُمِنَ الْمَزْلُومِينَ اللَّذِينَا اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّسَّةَ وَاتَّهَرَهُمْ تَتْهِيرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ اَزْمَائِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَزَا إِلَىٰ جَوْمِ تِينَ اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتابِهِ المبین وَخِتَابِهِ المتین قولُهُ الْحَبْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا صَلْخُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا سَرْوَاسَ حاضرین محترم سالانہ مجلس اعزاء جسے ایک مرتبہ پھر خطار کرنے کی مجھ فقیر کو عزت حاصل ہو رہی ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ وانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا کرنے اور یہ دعا کہ اللہ توفیقات میں اتنا اضافہ فرمائے کہ اسی طرح ہر سال فرشی عذاب بچھانے کی توفیق مسلسل جاری رہے نسلوں میں اور یہ دعا کہ آپ کے دلوں میں جتنی دعائیں میں چل رہی ہیں اس سے قبل کے مجلس سے تتام پذیر ہو اللہ آپ کے دل کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے مولا و آقا کا ظہور ہو جائے اور اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرط پر آفہ مل کر ایک سروات پڑھ دیجئے تاکہ تمام دعائیں مستجاب ہوں بزوری علی ماشاءاللہ میرے ملک کا بہت بڑا نام زاکری میں بہت بزرگ نام بہت ہی زیادہ سلطان و زاکری فکر و زاکری ابھی خطاب فرمارے تھے خداوں کی زندگی دراز کریں پروردگاروں کی صحیح سلامتی برقرار رکھیں یہ بتائیے کوئی ٹھکا زیادہ تو نہیں ہو گئی ہے ایک سروات سے آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ نے سروات دیکھنے ایک سلام پڑھتے ہیں یہ بڑا سبس کیوں اللہ مدرشاہ نے نہیں پڑھا پڑھ گیا آگیا پھر آپ کے ایک موضوع میں ٹھیک ہے وعدہ رہا پھر میں اشانہ آگئی مستلطل اگر ایک ہی موضوع ہے چکتر پھر تھکن تاریخ ہو جائیں میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کی تقریر میں میں اپنے بارویں امام کے ضرور کا ایک راز حضر ہوگا ہے ایک راز سرکات کے ضرور کا بس وہ ایک راز ہلنے جائے جائے اور ضرورت ہے اس بات کی تاکہ ریایہ اپنے بادشاہ سے خافل نہ ہو جائے ٹھیک ہے معصوم نے فرمایا مسلم دور وہ دور ہے جب تمہارا امام تمہاری نظروں سے اوچھن ہو جائے وہ دور مسلم دور ہے اور آپ تمام اقوام سب کی عزت ہے سب کا احترام لیکن آپ کی فضیلت کیوں ہے آپ کی عزت کیوں ہے آپ کی شان کیا ہے آپ دنیا کی دیکھئے ہم خطاگار ہیں کوئی دودھ میں دھولے میں نہیں لیکن دنیا کی تمام قوموں میں آپ واحد قوم ہے کہ جس امام کو مانتے ہیں وہ امام دکھائی نہیں دے رہا پھر بھی ایمام میں کوئی فرق نہیں آیا سمر ہے درہیت بات کو سمجھ رہے ہیں میرے مہتروں سے پھر بھی ایمام اسی جگہ پر قرار ہے کہ ضرور کوئی لمحہ ایسا ہوگا جب ہمارا بادشاہ ہمیں اپنے دیدار سے بشرف کرے گا اور یعنی ایمان جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل بوزانہ کریں کہ جس سے ہمارا رابطہ اپنے آقا کے ساتھ بہار رہے یعنی ہمیں یاد رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو فرشِ عذا بچھاتے ہیں مجلس کا ایک تمام کرتے ہیں گربی، سردی، برسات، حالات جیسے تاکہ اس فرشِ عذا پر جہاں اور ہزاروں فائدے ہوتے ہیں وہاں ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلسل ایمام اپنے ایمام کے ساتھ وابشنگی کے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں جب یہاں آکر بیٹھ جاتے ہیں تو گویا ہم اپنے ایمام کی بائدہ ہمیں آکر بیٹھ جاتے ہیں وہ ایمام کے جس کا شب و روز انتظار ہو رہا ہے یہ دن اور راہ گزرنے کا ہمارے نظیر کوئی مقصد ہی نہیں ہے بس مقصد صرف یہ ہے کہ کم بادشاہ آ جائے اگر آپ تھکے ہوئے تو پھر میں ان کا حکم مان لیتا ہوں وہی موضوع پڑھ دینا وہ ایمام کے جس کا شب و روز انتظار ہو رہا ہے کون ہے سرکار ساہب الزمان ولی الاسر حجت خدا دعا ادینہ کے نوز ہے وہ ایمام جس کی نالین کے ساتھ کے کائنات رزق کھا رہی ہے حضورِ حالی یہ بتائیے کہ پہلے گناہ کرتے تھے تو بندر بن جاتے تھے ریچ بن جاتے تھے گناہ کرتے تھے تو جانوروں میں تبدیل ہو جاتے تھے میٹک بن جاتے تھے ہاتھی بن جاتے تھے بندمانس بن جاتے تھے ریچ بن جاتے تھے چوہے بڑھ جاتے تھے خرگوش بن جاتے تھے یہ پہلے انسان تھے تھے پچھلے نبیوں کی امتیں ہیں پھر انہوں نے گناہ دیئے تو گناہ کرنے پر یہ بدل گئے تبدیل ہو گئے مس ہو گئے خندر بن گئے ہاتھی بن گیا چوہے بن گئے میٹک بن گئے جو نام میں سر کی جو چوہے ہیں یہ بھی پہلے انسان کی مس ہو گئے خرگوش یہ بھی پہلے انسان تھا لوگ ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ خرگوش کیوں نہیں کھاتے ہیں اور ایک بچنی بھی ہوتی ہے سمندر میں وہ بھی ہم نہیں کھاتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں اچھا ہے لوگوں کو ہم سے محبت کی وجہیں ہیں ہمارا خیال کتنا رکھتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ کیوں نہیں کھاتے ہیں مثلا چار دوست گئے ہیں شکار پر اور خرگوش مار لیا ہے اب اس میں ایک جو ہے وہ خاندان امیر المومنین کا ماننے والا وہ جو مانا ہوا خرگوش اس کو سب پکا کے وہ کھا رہے سارے دو وہ اکیلا بیٹھا وہ جب تک خرگوش کھاتے رہیں گے اس اکیلے سے مناظرہ کرتے رہیں گے تم کیوں نہیں کھاتے ہو آج اگر اجابت ہو میں کیمرے میں ریکارڈ کرواؤں کہ وہ مچھلی اور یہ خرگوش ہم کیوں نہیں کھاتے ہیں وہ مخصوص مچھلی ہے بازار میں بہت عام ملتی ہے لوگ مومن کہتے ہیں صاحب نہیں یہ ہے وہ ہے لیجئے آج جواب سوئے حضورِ علیم پہلے تو آپ آئیے اللہ علیہ السلام نے آپ کو کس کھانے کی اجازت دیئے وہ چیزیں کیا ہیں جس سے اللہ نے اجازت دیئے اور جس سے آپ کو روک دیا گئے آپ کو روکا گیا ہے کہ آپ وہ جانور نہیں کھا سکتے وہ پرندے نہیں کھا سکتے جو اپنی غزہ اپنے پنجے میں پکڑ کر کھاتا ہے وہ جانور نہیں کھا سکتے جو اپنے شکار کو چیر بھاڑ دیتا درندہ ہیتا وہ جانور آپ نہیں کھا سکتے جو مسک ہو گئے گئے یعنی پہلے انسان تھا جیسے کہ بندل جیسے کہ عزیز خرگوز بھی مسک ہے دوسری وجہ یہ ہے حضورِ علی اب قرآن نے اس طرح فیصلہ کیا میرا حبیب تم پر تیم چیزوں کو حلال کرا دیتا ہے جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس کی اجازت دیتا ہے یہ کھانو جو پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں میرا نبی اسے تمہیں روک دیتا ہے جو گندی چیز ہے نہ جس چیز ہے میرا نبی تمہیں کھانے نہیں دے گا میرے مہترم سامین چونکہ میری آواز ماں بہنوں تک بیٹیوں تک جا رہی ہے شرافتِ ممبر ہے مجھے اس کا خیال رکھنا میں ایک اشارے سے بات کہتا ہوں کہ ہم خرگوش اور وہ مقصوص مچلی کیوں نہیں کھاتے میرے اشارے کو سمجھیے گا اس لئے کہ جت گھرانے سے یہ ممبر وابستہ ہے اس گھرانے نے بتایا ہے کہ تہذیر کے مانے کیا ہوتے ہیں شرافت کہتے ہیں کس کو حضورِ علی اس لئے نہیں کہتے ہیں کہ مرد پر ہر روز نماز واجب ہے ہر دن نماز واجب ہے لیکن مرد اور عورت میں فرق ہے کچھ دن مہینے میں ایسے آ جاتے ہیں جس میں عورت پر اللہ کی طرف سے نماز مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں؟ میں نے کہا بھئی فرم اشارہ کر سکتا ہوں اس لئے کہ وہ ایک ایسی علت میں مبتلا ہو جاتی ہے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ الٹا کی طرف سے نماز واف ہے مسلح کے قریب نہیں آ سکتی خانے کبہ کے قریب نہیں جا سکتی ذریعہ حسین میں داخلہ مملو ہو جاتا ہے اس لئے کہ بھئی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے میرے شیعہ سننی دوستو اس لئے نہیں کہاتے ہیں کہ ہر مہینے وہ مچھلی اور یہ خرگوش اسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس لئے ہم شیعہ نہیں کہاتے ہیں تو پہلے گناہ کرتے تھے بندر بن جاتے تھے جانور بن جاتے تھے تیری عزتوں پہ قربان تیری عزتوں پہ صدقے اس قوم کو دیکھو اگر ان کے سالے گناہ جمع کیے اس قوم کے جمع جمع گناہ کو جمع کریں تو وہ قومیں ان کے گناہ شرما جائیں گے اتنے گناہ ہیں ہمارے میں کل کم ہے کم ہے اتنے گناہ ہیں پھر آج بندر کیوں نہیں بن رہے یہ قوم ریس کیوں نہیں بن رہے گناہ کر رہے ہیں مگر خرگوش نہیں بن رہے اب اس کا فیصلہ کیا آباد دیں میرے حبیب جب تک تو ان کے درمیان ہے یہ قوم کرتے رہے میں انہیں بندر نہیں بناوں گا یہ قوم کرتے رہے میں انہیں ریچ نہیں بناوں گا یہ قوم کرتے رہے میں انہیں کربوش نہیں بناوں گا کیوں تیری وجہ سے میرے پاکیزہ حبیب تیری وجہ سے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا و موڑا کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں مگر بندر نہیں بن رہے ہیں تیری عزتوں پر صدقے تیری عزتوں پر قربان تیرا پاکیزہ محمد تو 11 حضری میں پرتا کر گیا دنیا سے چدا گیا آج بندر کیوں نہیں بن رہے ہیں پتا چلا محمد ایسا کوئی محمد کا بیٹا ہے جو دھنیا میں بیٹھ کے تمہیں بندر بن رہے ہیں بچا رہا بلیو لسز حجتِ خدا صاحب زمان جن کے چہروں پر ابھی تھوڑی تھوڑی سی تھکن ہے اس کا جواب میں جے چاہیے کہ چہروں پر یہ ایسی حیرت کس بات کی کیا بچا ہے آجا چلیں موں سے بولیں نہ بولیں امام زمانہ کا ذکر ہے تھوڑا موں تو ٹھیک کر کے بیٹھیں کیا ہوں گیا ایسا چہرہ ایک بندر چاہیے بلیو لسز کا ذکر چاہیے سرکار دیکھئے متوجہ ہیں روزانہ ڈائری جاتی ہے ذہن میں رہے خاص کر کے شب جمعہ اور جمعے کے دن ہمارے ڈائری آ جاتی ہیں امام کی خدمت میں کہ آپ کے فلاں غلام نے یہ کام کیا ہے یہ کام کیا ہے یہ کام کیا ہے سمجھ رہے ہیں اور تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی ہے کتنی خوش نصیبی ہے جب آج ڈائری جائے گی ہم دنیا کی تمام تر آلودگیوں سے بچ کر لکھا یہ جائے گا آپ کے غلام وہاں آپ کے جرد کے ذکر میں بیٹھے ہوئے کیسا موقع بل جاتا ہے ہم لوگوں کو دنیا میں کسی کو یہ موقع مویسر نہیں ہے دنیا کی ساری آلودگیوں سے آلودگیوں سے بچ کر وحشتوں سے بچ کر مگر یاد رکھنا پیرے محترم سامنے دنیا کی ساروی آلودگیاں زمانے کو متاثر کر سکتے مگر جو بلائیتِ علی کے ماننے والا ہے اس میں نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جن دفتر میں بیٹھے ہیں وہاں پچیس آدمی رشوت لے رہے ہیں تو آپ بھی لینا شروع کر دیں کہ کیا کریں جو پچیس لے رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں گا کمان کر رہے ہیں یہ کونسی ذلیل ہے بھئی ساری دنیا علی کو نہیں مانتی ہے تو آپ یہ کہہ کر علیہ دا ہو جائیں دنیا نہیں مان رہی ہے تو میں جا کرتے ہیں بولیں نا دیکھ گھبرائے ہوں میں دنیا علی کو پہلا نہیں مان رہی ہے تو پھر آپ نے مان لی ہے دنیا کی بات تو جب وہاں دنیا کی بات نہیں مان رہی ہے لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں نہیں مان رہی ہے تو یہاں بھی نہ مانی آنی ہے اور رشت کے لیے کبھی پریشان نہ ہو جائیے قبر رشق کے لیے گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بزاج ہے تو ایک بار بتاتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں امیر مومنین کی وسیعہ کے دو جنگلے پھولیں بوردوں نہیں ہو جائیں مولا کائنات نے سفیر سے باپ سفر اللہ کرے کہ مولا مجھے توفیر دے میں اس کا ترجمہ کرا کے چاہتا ہوں کہ ملت کے باپ جتنے باپ ہیں اس پون کے ان کو جاتے ہوئے اپنی اولاد کو پوٹیانا دینا بھنگلے نہ دینا یہ وسیعہ دینا مولا علی نے وسیعہ کی ہے اور حکم دیا ہے ہمیں بھی کہ اپنی اولاد کے لیے وسیعہ کریں سفین سے لوٹتے ہوئے وسیعہ کی ہے مولا علی کہ ایسا کریں کہ باتیں ممبر کی نہیں ہیں تو میں ممبر پر لے کے کھڑا ہو گیا ہوں یہ آپ کے یادتے ہیں کونہ خیبر کی کونہ نے فرمائش تو کی ہے مجھے خیبر کی لیکن میں نے کہا چلیں دو چار باتیں اس طرح بھی آپ سے کر لیتا ہے حضور عالی خیبر میں نے ان سے یہ کہا کہ قبلہ واجب ہوئے مدہ شاہ کا بتائے کہ پڑھ کر گئے تو چونکہ پڑھ کر چلے گئے تو سومت عدب ہے کے پیچھے بسم اللہ صاحب بسم اللہ آج آپ علی کی جنگ کے بجائے علی کی وسیعہ سوئے بسم اللہ کلی کی وسیعہ سوئے ٹھیک ہے چھنے اس کو یہ آپ کے لیے ہی ہے وہ کون سیاہ ہے جو کھڑے ہو کر مجھے بتایا کہ مجھے خیبر نہیں آتی ہے وہ کھڑا تو ہونا بھائی جب آئے گا بولا کوئی کھڑا ہو کوئی کھڑا ہو کہ میں خیبر نہیں سنے کوئی باہیجن کھڑا تو کوئی یو کھڑا تھیوہ کوئی خیبر نہیں سنے موانا جب ایک آمی کھڑا ہو جایا تین آتیونے دو کھڑے ہو جائے و ایک سوئے برس کھڑے ہو جائے کہ میں نے خیبر نہیں سنا میں خیبر پڑھتا کروں کوئی بچہ کھڑا ہو جائے کوئی دن سے کھڑا ہو جائے کہ میں نے خیبر نہیں بننے گا سنا نہیں سنا کوئی کھڑا نہیں ہو تو خیبر سنا واہ نا اچھا نہیں وہ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے یہ وسیعت پڑیا دیا کھڑے ہو جائیں جنہوں نے یہ وسیعت پڑیا وہ کھڑے ہو جائیں بولی یعنی خیبر سب نے سنا ہے یہ وسیعت صحیح سنی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے میرے بچے آپ نے صوف کو بدلو میری جان میرا ریکارڈن مضمون ہے میرا خیبر پر اشرا ہے اشرا بتائے دوستوں کو ریکارڈن نیٹ پر ریکارڈن انہوں نے مجھے دور رنگ پر کیا لگا رہے انہوں نے بھی کہنا انہوں نے مجھے زندگی دے انہوں نے لیکن ضرورت ہے اس بات کی بتائے نہیں آپ کو کہ علی نے آپ کے عوالے میں کیا کہا ہے چونکہ جب جہالت ہوتی ہے تو پھر بہت سے گڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں گیم جاتے ہیں پھر یہاں دلدوگی بچانے والے دلدوگیاں بچا کے آپ کو جو چاہتے ہیں کہہ کر چلے جاتے ہیں آپ کو بتائیں تو سنے علی نے کیا کہاں ہے وسیعت ہے وسیعت کے باتے جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں علی وسیعت کر رہا شبین سے باپسی پر اپنے بیٹے امام حسن کے نام حسن بیٹا نماز سے غافل نہ ہونا اس لیے کہ یہ نماز جو ہے وہ میرے بھائی رسول کے دل کی تھندگ ہے بڑی بربادی ہوگا ہے یہ قبلہ قبلہ ابھی جیسے کہ سلطان و زاکرین ابھی کہہ رہے تھے گل کوئی سچ کہہ رہے تھے پتہ نہیں شہرہ ناراض نہ ہو جائے بڑی بربادی ہوگا ہے یہ اس ممبر پر آگر اب یہ کہا جا رہا ہے نہ ہو رہا ہے کہ صاحب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی اصحابے کہتے ہیں کہ کتہ نے کوئی سی نماز پڑھی تھی تو جب وہ جنت میں جا سکتا ہے تو ہم بھی جا سکتے ہیں وہ پڑھ رہا ہے کھنڈے والے نارے لکھا رہے ہیں یہ ریکارڈ جا رہا ہے دشمن بیٹھا ہوا ہے اس ریکارڈ کو سامنے لکھائیں کہتا ہے جب وہ یہ کافر ہیں گا یہی ہیں یعنی جو پڑھنے والا ہے وہ وقت بھی لے گیا آپ کا پیسہ بھی لے گیا اور دشمنوں کے سامنے آپ کو واجب القطر بھی قرار دلائیں کمان تو یہ ہے کہ اگر میں آیا ہوں نیاز لے کر اپنے بچوں کا رشق لے کر تو دو باتیں ایسی کر جاؤں جو میری قوم پر پردہ پڑ جائے میری قوم کا حسن بیان ہو جائے میری قوم کی تاریخ ہو جائے ٹھیک ہے کتھو بچے ہیں یا نہیں مجھے یہ بتاؤ واقعی اصابے کہتے کتھ نے نماز نہیں پڑی واقعی وہ چندت میں چاہے لیکن مجھے ایک بات بتاؤ اللہ نے کتھے پہ نماز واجب کر دی تھی اب دو واقعی نہیں کہا بولے یہ واجب ہی تھی کتھے پہ واجب ہے نہیں کتھے پہ نماز واجب ہی نہیں ہے اور آپ کا کتھے سے تعلق کیا ہے اور سنو بے وقوف احمد جاہد لوگو کیا کر رہے ہیں ممبر پڑا کر خوف خدا کرو ارے ہمارے لئے تو اصحابِ کہف نمونہ اپن نہیں ہے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اصحابِ کہف کی تاتھ کرو ہمیں کہا گیا علی اور اولادِ علی کی تاتھ کرو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خوش رہے سلامت میں میں آپ دیکھا شہر صاحب آپ میں کہ آپ کو جو آتا ہے جو نہیں آتا ہے اس میں ہم نے تائے کرنا ہے کہ کیا آپ چاہے ہیں میرا بیتا معصوم ابنِ معصوم ہے امامِ حسن امام ابنِ امام ہے سفرین سے باپسی اوپر گواہوں کی موجودتی میں لکھوائی ہے مسیح مولا نے نماز سے باپل نہ ہونا میں پوری مسیح نہیں پڑھنوں گا بس دو ہی جو امیر امیر جان قربان پھر فرماتے ہیں اللہ مجھے تو پڑھنے سے پہلے ہی لطفہ کہتے ہیں بیتا اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں سنیں آپ سب کا مسئلہ حل کر رہے ہیں مسیح مولا کہ وہ اتنا کرین ہے تمہاری دعا قبول کرتا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے اور تمہیں بتاؤں لکھ رہے ہیں تمہیں بتاؤں تمہاری ہزاروں دعائیں ایسی ہیں جو قبول نہیں کر کے تم پر احسان کرتا ہے یہ ہے علی ابن اپنی اتان زبانے نصیبوں والی ہے نجد کے آستانے کی آگیا چہرے ذرا ٹھیک بنا کر بیٹھنا بیٹھنا مجھے نہیں آتا ہے خیبر پڑھنا کندک پڑھنا ایک آدمی کو یہ بات ایک علی کے عاشق کو یہ بات پتا چل جائے گی بس میرے لیے جیت ہے وہ آگ بادشاہ وہ سراجی ہو جائے گی داد لینا کس کو پسند نہیں ہے بغنے اٹھا کے چھلانگیں مارو اور اونچے ہاتھ کر کے اور نیچے ہاتھ کر کے اور یہ کر کے اور وہ کر کے اب تو یہ عالم آگیا ہے بدتہزیدی کی انتہا ہو گئی ہے لوگ داد نہ دے تو زاکری مجھے کو بدوائیں جائے نہیں لگ جائے استغفاللہ یہ زاکری نہیں ہے یہ بھانگیری ہے زاکری حسین کی کوئی چیزیں دیگر ہیں جس نے میری بات کو سمجھا سب زمیندار ہوں گے میں بھی آپ بھی پڑھنے والا بھی پڑھانے والا بھی سننے والا بھی سب بارگاہ میرے مومدین میں حساب دیں گے ایک معصول نے فرمایا قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی امام چافر صادق علیہ السلام قاتل بھی اور مقتول بھی مولا سمجھ میں نہیں آیا اس سے کیا مرانے کے قاتل کہاں قاتل ہو جس نے عقیدہ خراب کر دیا وہ بھی اور جس کا عقیدہ خراب ہو گیا وہ ہے مقتول وہ بھی جہنمی مجھے ہیں اگر تم ان کے عقیدے خراب کرو گے دولت کے چکر میں تو تم بھی جہنمی جس کا عقیدہ خراب کیا وہ بھی جہنمی ہزاروں دعائیں اشارت فرمادہ مولا ہزاروں دعائیں تمہاری ایسی ہیں جو وہ قبول نہ کر کے تم پر احسان کرتا ہے اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہزاروں دعائیں تم نے وہ مانگی تھی اگر قبول کر لیتا تو تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے نکلتا ہے جواب ہے نا اکثر ہم دعا مانگتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی ہے ارے اتنے دنوں سے مانگ رہے ہیں ارے یہ ہو گیا ہے ارے وہ ہو گیا ہے کیوں نہیں اب سمجھیں کہ قبول کرتا ہے تو اس کی مہربانی ہے جو آپ نے مانگا ہے آپ کے ندیب وہ آپ کے لیے بہتر ہے وہ سمجھتا ہے کہ بہتر نہیں ہے تو اس کا کرم ہے اب جملہ سنیے اب وہ جملہ سنیے جو میں نے پڑھنا پڑتا ہے فرماتے ہیں رسک کے لیے حسن بیٹا رسک کے لیے کبھی پریشان نہ ہو یہ کہتا ہے نا میں نے کہتا ہے کہ سمجھے تو رشوت لے لی ہے مجھے تو حرام کھانا ہے مجھے تو چوری کرنی ہے مجھے تو اس کا مال وصف کرنا ہے نہیں دوسرے کریں آپ اس طرف نہ جائیں تو پھر بچے کیسے بنیں گے پھر یہ کیسا ہو اگر خیال یہی ہے کہ پھر آپ کہاں سے کھائیں گے تو آج سے کہہ دو کہ ولایتِ علی کو نہیں مانتے ہیں اگر یہی ہے کہ اگر یہ نہ کیا میں نے آپ کی جیب سے نہیں چھینے ہیں میں نے آپ کے حسب نہیں کیا ہے تو پھر میرا پیٹ کیسے بچے گا تو پھر یہ ضرور نہ ہو مگر ولایتِ علی کو ماننے سے انکار کرو اعلان کرو میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا پھر جو چاہے کرو کیوں اگر ولایتِ علی کو مانتے تو سنو ولایتِ علی کیا ہے ارشاد صرف کھنئے کا اللہ کرے آپ یاد رکھیں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں حسن میری جان تو تصفر میں لائیں علی کہہ رہے ہیں تصفر میں لائیں حسن بیٹا رسک کے لیے پریشان نہ ہونا اللہ نے رسک دو طرح کے خالقائیے ہیں دو طرح فرماتے ہیں ایک رسک وہ ہے جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہوئے ہیں تو سمجھے بھائے ہیں فرماتے ہیں دو رسک ہیں دو طرح کے ایک رسک وہ ہے جس کے پیچھے ایک رسک وہ جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہیں ایک رسک وہ ہے جو تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہے مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ رسک نہیں ملا جس کے پیچھے تم گئے تھے تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے وہ رسک تو ملی جائے گا جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے یہ ہے بسیعہ وہ سمجھے ہیں میرے مہترم سامن بہر فرماتے ہیں میں نے کہا تھا مجھے ایک راز پڑھنا ہے واجب ملے اترام پڑھنے والے کوئی سے آگئے ہیں بس لوگوں کو زیادہ ضرمتیں نہیں سرکار کے ضرور کا ایک راز یا ہٹھیں اگر زبان میں حرام لگ جائے پہلا نقصان دعا کی تاثیر ختم ہو جاتا پہلا نقصان یہ ہو جاتا ٹھیک ہے ایسی باتوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو نعرے نہیں ملتے ہیں آپ کو داد نہیں ملتی ہے پھر آپ کہتے میری تو تقریبی فلاک ہو گئی ہے میرا کو جناب علی ہے ارے بھائی جان بابا کرنے سے کچھ تقریبیں کامیاب نہیں ہوتی تقریبیں اس بات پر کامیاب ہوتی ہیں کہ ہم ادھر سے پڑھ کے چلے جائیں ادھر برموتا ٹھینگر جزیرہ خزرہ سے علی کا بیٹا دعا کر دے کہ یقینا یہ میرے بابا کا حق بیان ہے آئے زہور کہے گا آجا دن مقرر کونسی تاریخ ہے یہ مقرر نہیں جمعہ کا دن ہے یہ تو تہشدہ بات ہے تاریخ نہیں بتائی اور جو تاریخ بتائے گا وہ ظلم کرے گا خیانت کرے گا گناہ عظیم کا مرتقب ہوگا حساب کتاب کرنے نجومیوں کے یہ 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 اس دن آئیں گے نہیں خلط گا بس وہ اللہ جانتا ہے کہ کس دن آئیں گے اس لیے کہ آپ کے امام کیا لقب ہے امام المنتظر کیا کہتے ہیں امام المنتظر اور امام المنتظر یعنی امام المنتظر بھی کہتے ہیں مولا کو اور امام المنتظر بھی کہتے ہیں امام المنتظر اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام جس کا ہم اور امام المنتظر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حتیٰ کے حکمگاہ ہی بدار گا اس لیے کہتے ہیں امام زمانہ دستان رسول سر پر بانگ کر سبز ان کے بعد رسول اللہ نے آواد دی سلمان بوزر میرے تبرکات کا صندوق لیا آپ نے تبرکات کے صندوق سے سبز رنگ کا امام نکالا سبز رنگ کا امام نکال کے کہا علی میرے قریب آ جاؤ علی جب میرا بیٹا جب میں میراج پر گیا تھا تو میرے جان میرے اللہ نے مجھے یہ امام دے کر کہا تھا میرے حقیب جو تیرے تیرے ہمبر پر تیرے بعد میری طرف سہا سین ہے الف بے سہا سہا اٹھارہ زل جو قدیر کے دن علی نے سر پر باندھا تھا سہا نام امام جب امام زمانہ تشریف لائیں گے امام زمانہ کے سر پر بھی وہ سہا نام امام ہوگا جو قدیر میں علی نے میرے مہترم سامن کسی بھی مشفل میں کسی بھی پریشانی میں نہ تو خبرانے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے جب کوئی پریشانی بن جائے کچھ چاہیے ہو کچھ ماغ نہ ہو صحت ہو رسک ہو آپ یقین جانے ہر وقت مدد کے لئے آگ بس آپ تکار کے دیکھیں آقا حسن اب تہی نے لکھا ایک شخص زواروں کا اور حاجیوں کا قافلہ لے جاتا تھا وہ پہنچ گیا پہلے زواروں اور حاجیوں سے اس نے وہاں جا کر خیمے لگا دیئے اس کے وہ آگئے انہوں نے کہا یہاں کہا جنگل میں خیمے لگا رات کو آگے نوٹ لیں کہ قدر بھی ہو سکتے ہو ہماری باہر ہوا تھر تھر کام لگا قریب آیا گو پوچھا کون آوازی جسے تم نے بلایا تھا اچھا جب امام کی زیارت ہوتی ہے تو جس کو زیارت ہوتی اس کی پہن پتھر یہ ہو جاتا ہے جتنی روایت پڑھی وہ ہل نہیں اپنی جگہ پہ جان جان دیکھ کہ میرا اور کون تم نے اپنا میمان جو میمان کو بلاتا اس پر چاہیئے کہ میمان کی توازوں بھی کرے میرے جان سکتے آقا میں اپنی جان آپ کی جوتیوں پر نچھاور کروں مولا حکم تو کی جی کیا پیش کرو فرماتے کیا ہے اس وقت تمہارے کہا کہا اس وقت تو میرے پاس نان ہے اور پنیر ہے مسکر آگے فرماتے پنیر پنیر تو مجھے بہت پسند ہے وہ گیا ہے پنیر لائے نان لائے دیکھ نان کا ایک گھڑا توڑا اور پنیر کا ایک خصہ دی اور لبھائے مبارک سے مس اور اسے دے کر لیکھ حالے پچیس سال سے جس بیماری میں مبتلا ہے اس میں شفا ہو جائے سلام ہوں آپ سلام سلام ہوں بچ صاحب زمان ادریکنی روزانہ اگر سو مرتب پڑھ لیں کبھی مشکل کا مو نہیں دیکھ جب آج آئیں جب پہنچ جائیں گے تو پھر حضاد آرانے امام مجلوم ایک اجیب منزل پر مرسیہ پڑھ لیں اور اس مرسیہ کو جا کر آپ پڑھیں جارت نہیہ کے نام سے وہ مرسیہ ہے میرا سلام ہو ان رخصاوں پہ سلام جن پہ تماج لکھ جزاک اللہ جزاک اللہ مجھے اجارت ہے میں دو جونے مسائل بانیان کی توفیق آدمی اضافہ فیسر ان کے بھائی ان کے والد اللہ سب کو شاد آرانے یہ ہر سال مجلس کا سلسلہ یوں تو کربلا کے واقعے میں ہر واقعہ ہی درد ہے لیکن کربلا میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جسے میں نام کے بجائے درد کہہ کر پکاروں تو شاید بہتر ہوگا بیجانا ہوگا نام تو سکینہ ہے لیکن سرا پا درد سرا پا درد مادمداروں ادھاداروں جو بچی باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی درہ سوچ کے مجھے بتائیے جب بابا دنیا میں نہ رہے ریت کے بستر پر کس سوئی ہوگی نازہ کی پری سکینہ ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ایسا درد تھا رونے میں سکینہ کے دو رونے ایسے ہیں جنہوں نے منافقت کے چہروں کو بے نقاب کر دی ایک گیارہ ہجری مدینے میں اٹھارہ سال کی فاطمہ کا رونا یاد آیا بابا ہائے بابا گیارہ ہجری ہائے بابا لوگ آگے تھے علی کے بعد کہ سیدہ سے کہیے یا رات کو روئیں یا دن کو روئیں سیدہ کے شام کے قید کھانے میں چار سال کی فاطمہ کا رونا ہے یہ بھی فاطمہ ہے یہ بھی فاطمہ ایسا در تھا بی بی کے رونے میں شام کی عورتیں جب شام کو بچوں کو دودھ کھلا کر کھانے کھلا کر رونیاں دے کر سلاتی تھی ادھر شام کے قید کھانے سے بچی کے رونے کی سلات ہائے میرا غریب بابا ہائے میرا شہید مقاتل نگار کہتے ہیں اتنا در تھا بچی کے رونے میں ان سے خطاب کروں گا جنہوں اللہ نے بیٹوں کے ساتھ بیٹی بھی دی یاد رکھ کیے گا کربلا کو سمجھ نے کے لیے ایک بیٹی ہونا بہت ضرور اللہ نے مجھے تین بیٹے دی ماشاء اللہ مولا انہیں زندگیاں دے میں کربلا کو سمجھ تھا کیوں نہیں سمجھ تھا میں شیعہ در میں اٹھ آم ہوا اور شیعہ بچوں کو ابھی جہاں ان کے ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے تب بھی ہاتھ اٹھا کے سینے پہ مار کے کہتی ہیں کہو بیٹا ہائے حسین کہو بیٹا یا حسین میں نے بھی ایک ایسی ماں کی بوت میں جنم نہیں آتا میں کربلا کو سمجھ تھا لیکن خدا کی قسم پھر میں شام گیا قید خانے میں گیا ایک ننی سی لہن پر میں سجدہ کی پھر بنا کو کچھ زیادہ سمجھ لے لگا ہوں اب سمجھ گا میں کیا کہنے والا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا پھر شام کے قید خانے میں ہائے بابا کی صدا ہائے بابا کی صدا ہائے بابا کی صدا ادادارو ماتم دارو ہائے بابا کہتی 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 بچی خاموش ہو گئی پھر شام کے قید خانے میں ہائے بابا ہائے بابا کی صدا خاموش ہوئی پھر سجاد کی آواز آئی راجعون میری سکینہ ہائے میری سکینہ ماتم داران حسین پھر آن محمد قیس سے رہا ہوئے قیس سے رہا ہوئے پھر آگے ایک گھر خالی کیا گیا اس میں سیدانیوں نے ماتم کیا آداد آرو تبرکات آنا شروع یہ جملہ میری ریاست نہیں ہے یہ جملہ میری محنت نہیں ہے یہ جملہ جو پڑھ کر تقریر ختم کر رہا ہوں یہ جملہ میں نے کربلا میں قیام کے دوران ایک ذاکر سے ایک عالم سے سنا تھا وہ جملہ سن دیجئے کہتے جب سیدانیوں اس گھر میں چلی گئی یزید کی طرف سے تبرکات آنا شروع ہوئے تو تبرکات میں سر آئے حسین کا سر جناب زینب نے سینے سے لگایا علی اکبر کا سر بس آخری جملہ جو کربلا میں مجلس کے دوران نے کالی ہوئے علی اکبر کا سر جناب پھر عباس کا سر آگیا عزاد آر سید سجاد اٹھے عباس کا سر ہاتھوں پر دیا پھر واپس گھر میں نہیں گئے پھر وہاں سے چلتے چلتے ایک کھانے میں آئے آخر جنہ پھر ایک اندھیرے گونے میں گئے ایک چھوٹی سی قبر پر جا کر سر کو رکھ باتے بھائے چچا میں دیکھو بھائے بھائے